ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب ہمارا ملائے اللہم صل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں اہل ایمان کسرس سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن مقدس کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے یہ باب باندھا ہے کہ بابن کانا جبریل و یعرض القرآن علی النبی صل اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ وسلم کا نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنا شارین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ وسلم اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو ایک سال میں جتنا قرآن پہنچاتے تھے ہر سال رمضان کے مئینے میں اتنے قرآن کا دور کیا کرتے تھے یہ حدیث پاک حضرت مصروک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی یعنی میرے کان میں یہ بات کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اس سال انہوں نے میرے ساتھ دو مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک دور کرتے ہیں اس سال دو مرتبہ دور کیا تو میرا گمان یہ ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے یعنی حضرت جبیر علیہ السلام ہر سال آتے تھے تو ایک بار قرآن کا دور ہوتا تھا اس سال دو دور ہوئے ہیں لگتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا اور اس دوسری حدیث پاک میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجودن ناسے بالخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرتے تھے وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمْضَانًا اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینے میں کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَلَتِ مِن شَهْرِ رَمْضَانًا حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کیونکہ حضرت جبیل علیہ السلام آپ سے رمضان کے مہینے کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو جب جبیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ سے جبیل علیہ السلام جب ملاقات کرتے تو آپ بارش برسانے والی ہواوں سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان دو صفات کو یہاں پہ بیان کیا گیا ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا دور کرنا اور دوسرا رمضان المبارک کے مہینے میں کسرس سے سخاوت کرنا اس حوالے سے شارعین فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے عظیم ہے کہ اس میں قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہوئی اور اس مہینے میں جبیل علیہ السلام کے ساتھ میراقہ علیہ السلام کا قرآن کا دور ہوتا تھا تو لہذا اس مہینے میں کسرس سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہئے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ کی فضیلت صرف اس زمانے میں زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بطلب سمجھے کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے لیکن اس کی فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو اس مہینے کے اندر عبادت کرے گا ورنہ اگر جو پہلے جیسے چل رہا تھا ویسے اب بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے مائے رمضان کی فضیلت کا پھر کیا مطلب رہ گیا تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ خیر حاصل ہوتی ہے اس حدیث پاک سے پتا چلا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر کے آخری حصے میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دو دور کی ہے قرآن کے لگتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ انسان کی زندگی جب پوری ہونے لگ جائے تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ اب تو ہاتھ پاؤں جو ہے وہ جواب دے گئے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اب عبادت زیادہ نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا تھا نا کہ بڑاپے میں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں فرمایا گھوڑے کو آخری وقت میں اور تیز دوڑانا چاہیے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں اور واقعی بڑاپے میں عبادت زیادہ کرنا چاہیے اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے افضل ہیں کیونکہ قرآن مقدس کا جو یہ دور ہوتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ دن میں نہیں ہوتا تھا رات میں ہوا کرتا تھا تو اس سے مائے رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت بھی پتا چلی اچھا اس میں جو یہ سخاوت کا ذکر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے تو سخاوت آپ کی بڑھ جایا کرتی تھی اس کی وجہ کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس معینہ کی چونکہ باقی معینوں پر فضیلت ہے اور اس معینے میں صدقات کا ثواب دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح اس میں صدقہ و خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ جس نے اس معینے میں کوئی نفلی نیک کام کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے دوسرے معینے میں فرض ادا کیا اور فرض ادا کرے تو ستر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے تو عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو میرا آقا علیہ السلام اس معینے میں صدقہ زادہ کیا کرتے اور امام زہری نے کہا ہے کہ رمضان کے معینے میں ایک بار تسبیح پڑھنا دوسرے معینے میں ستر بار تسبیح پڑھنے سے افضل ہے اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس معینے میں انعام زادہ کیا جاتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس معینے میں مومن کا رزق زادہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معینے میں سخاوت بھی زادہ کرتے اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس معینے میں روزانہ جہنم سے دس لاکھ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس مہینے میں رحمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ سخاوت کرتے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سخاوت کرنا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میرے آقا علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس مہینے میں سخاوت زیادہ کیا کرتے اور اس میں حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رمضان کے مئینے میں قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنا مستحب ہے تاکہ آپ کی امت اس پر عمل کرے آپ بھی اس لیے کسرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ایک وجہ اس کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا تسبیح دگر وظیفوں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مئینے میں تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ دوسری تسبیحات سے زیادہ ثواب اس مئینے کے اندر تلاوت قرآن مقدس کا ہے اچھا ایک بات اس حدیث پاک میں غور کرنے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے قرآن پاک نہیں پڑھتے حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور میرا آقا علیہ السلام اور دونوں مل کر کے قرآن کا دور کرتے تھے اب آپ درہ تصور کریں حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں میرا آقا علیہ السلام سن رہے ہوں یا اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھ رہے ہوں حضرت جبریل علیہ السلام سن رہے ہوں تو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا اور سننے میں کتنا مزہ آتا ہوگا اور وہ قرآن کا جو دور ہوتا ہوگا کتنی جو ہے وہ پر بہار فضا ہوتی ہوگی اور اس لمحے کے اندر کتنی نورانیت ہوگی بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تو اس سے یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے تو جب بندہ کوئی نیک کام کرے تو نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کے کرنا چاہیے اس سے برکت ملا کرتی ہے اسی لئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھو ان کے سامنے اپنے زانو تیہ کرو کیونکہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے تو علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کیا کرو اور اس حدیث پاتھ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیک عامال کی برکت ہوتی ہے کہ نیک عامال ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کیونکہ حضرت جبیر علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے تلاوت کا دور کیا کرتے تھے اچھا آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف کے چکر میں رہتے ہیں حالانکہ قرآن مقدس خود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اگر اس وظیفے کو اپنا لے تو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ قرآن مقدس کی جو الگ الگ صورتیں ہیں ان کی الگ الگ جب فضیلت پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ یہ صورہ بھی پڑھوں یہ صورہ بھی پڑھوں یہ صورہ بھی پڑھوں حدیث پاک میں ہے جس گھر میں روزانہ صورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے تو جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے صورہ بقرہ کا ورد ہوتا ہے اور قیامت کے دن صورہ بقرہ اور صورہ آل عمران لوگوں پر سایہ کریں گی اور لوگوں کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں ان کی تلاوت کرنے کی عادت رکھتا تھا اور جو شخص آیت القرصی صبح شام اور سوتے وقت پڑھ لے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ سے بھی محفوظ رہے گا چوری سے بھی محفوظ رہے گا اور صورہ اخلاص جو بندہ پڑھے تو اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے یعنی تین بار پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور یہ قرآن کی برکت ہی تو ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اس پر عمل کرے قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پینایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی فیکی پڑھ جائے گی اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے قرآن پاک دیکھنے کا ثواب اور پڑھنے کا ثواب یہ دو ثواب ملتے ہیں قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھنے میں ہاں لیکن چونکہ حافظ قرآن قرآن کا دور کرتے ہیں تو ان کو بغیر دیکھے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ کہاں مجھے غلطی آ رہی ہے اور کہاں مجھ سے چھوک ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے لوے سے زنگ دور ہوتا ہے ایسی تلاوت اور موت کی یاد کرنے سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ اللہ سے دعائی نہیں مانگ پاتا ہے تو اللہ تعالی بغیر مانگے ہی اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے اور جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی بھی بھگ مری نہیں ہوگی اور کبھی بھی فاقعہ نہیں ہوگا اور سورہ علیف لام ان تنزیل کے بارے میں ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے تو قبر میں جب پہنچے گا یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گی معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی اللہ اگر میں تیرا کلام ہوں تو یہ اس کو پڑھتا تھا مجھ کو اس کو بخش دے اور اگر میں تیرا کلام نہیں ہوں تو مجھے کتاب سے نکال دے اور میت کو وہ ایسے ڈھک لیتی ہے یہ سورہ جیسے پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو ڈھانک لیا کرتا ہے اب آج ہم یہ سب سن رہے ہیں فضیلت اور ہماری رغبت ان کی طرف نہیں ہوتی جو قبر میں ہیں ان کو یہ موقع ملے تو اس سے کتنا وہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور فرمایا گیا جو سورہ یاسین اول دن میں یعنی دن شروع ہو تب پڑھ لے دوپہر سے پہلے تو پڑھنے کا جو عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا بلکہ سورہ یاسین کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا سورہ یاسین جس مقصد کے لئے پڑھی جائے اس مقصد کی کامیابی کی وہ زمانت ہے اور فرمایا سورہ یاسین پڑھنے والے کے تمام گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اور مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے ایسے ہی یہ چند صورتوں کے حوالے سے میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو اور میرا آقا علیہ السلام رمضان میں جیسے دور کرتے تھے ہم رمضان المبارک میں اور زیادہ قرآن مقدس کا دور کریں سورہ قلی آئیو القافرون جو بندہ سوتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بچائے گا اور اس کی موت اچھی ہوگی اور جو سورہ فلق و ناز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہدو سے محفوظ فرما دے گا اور سورہ فاتحہ تو تمام بیماریوں کا علاج ہے ہی اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے بزرگان دین کی عادت یہ تھی کچھ لوگ تو ایک دن میں آٹھ آٹھ قرآن پاک ختم کرتے تھے اور کچھ لوگ تو ایک دن میں ایک ایک ہزار قرآن پاک بھی ختم کر دیتے تھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ سب کرامت ہے اور کرامت ہی کے دریئے ممکن ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے وہ گھوڑے کی زین تیار ہوتی تھی ایک طرف پاؤں رکھتے قرآن پاک شروع کرتے اور سوار ہوتے ہوتے پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے بعد لوگ جو ہے وہ چار دن میں اور چار رات میں جو ہے وہ ختم کرتے کچھ لوگ روزانہ دو ختم کرتے کچھ لوگ روزانہ ایک ختم کرتے اور کچھ لوگ پانچ دن میں اور کچھ لوگ سات دن میں ختم کرتے تھے اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کیسے ختم کریں اس حوالے سے سلسلہ آلیہ قادریہ کا جو بزرگوں کا دستور ہے جن لوگوں کو شجرہ شریف ملا ہے انہوں نے شجرہ شریف کے اندر پڑا بھی ہوگا یہ وظیفہ آپ لوگ کر کے دیکھیں انشاءاللہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی تلاوت کے ذریعے بارہ قرآن مقدس ختم کریں ایک ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم ہو اور لگاتار بارہ ہفتوں میں بارہ قرآن مقدس ختم کیے جائیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہو سنیچر کے دن شروع یہ جمعہ کے دن شروع کیا جائے اور جمعہ رات کو ختم کیا جائے یعنی جمعہ کو شروع کریں سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ کے ختم تک سنیچر کو سورہ عنعام سے سورہ توبہ تک اور اتوار کو سورہ یونس سے سورہ مریم کے ختم تک پیر کو سورہ تاہا سے سورہ قصص کے آخر تک اور پھر منگل کو سورہ عنقبوس سے سورہ سواد کے آخر تک اور بدھ کے دن سورہ زمر سے سورہ رحمان کے آخر تک اور پھر جمعہ رات کو سورہ واقعہ سے قرآن پاک ختم تک یہ طریقہ اگر آپ کو یاد نہ رہے تو جو شجرہ شریب آپ کو ملا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں سلسلہ قادریہ کے مشایق نے فرمایا کہ جو پابندی کے ساتھ علل اتصال بارہ قرآن مقدس اس طرح سے ختم کر دے گا اس کی تمام ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک سیرِ آزم ہے یعنی اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دے گا اور ایسے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ تو وہ حدیث شریف لکھتے حدیثیں بیان کرتے لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو احادیث کو لکھنا اور سنانا بند کر دیتے اور پھر پورا مہینہ سب قرآن پڑھتے اور ختم کس وقت کرتے جب افتاری کا وقت آتا تو قرآن پاک روزانہ ایک ختم کرتے کہتے افتاری کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت اور قرآن مقدس جب ختم ہو تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت اس طریقے سے دو دو قبولیتیں جب جمع ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال فرمائے گا اور اس حوالے سے دو چیار باتیں میں عرض کر دوں تاکہ قرآن کی تلاوت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس کا پورا فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا قرآن کی تلاوت کا ایک طریقہ ہونا چاہیے حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے زینت ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے ہم ستارے دیکھتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں ایسے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے بھی اس گھر کو ایسی دیکھا کرتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے اپنے مکانوں کو نماز اور قرآن کی تلاوت سے روشن کرو فرمایا میری امت میں سب سے بہترین عبادت قرآن مقدس کی تلاوت ہے قرآن مقدس کی تلاوت اگرچہ بغیر وضو بھی جائز ہے لیکن وضو کر لینا مستحب ہے اور قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں نئی چھونا چاہیے اور مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ کی طرف مو کرے نیایتی آجزی انکساری خوشو و خضو سے دل کو حاضر کر کے سر کو جھکا کر کے اتمنان کے ساتھ قرآن مقدس پڑھے پڑھنے سے پہلے مسواک کر کے اپنے مو کو خوب ساب کر لے اور قرآن میں ترتیل سنت ہے قرآن مقدس کی تلاوت میں ترتیل سنت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا تو ایسے الگ الگ ایک ایک حرف کو صاف صاف ادا کرنا یہ سنت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ قرآن شریف جب دل میں اترتا ہے تو اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے تم آرام سے پڑھیں گے تو دل میں جمے گا اور اس کا نفع ملے گا فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور درجات میں ترقی کرتا جا اور جس طرح سکون و اتمنان کے ساتھ آئستہ آئستہ تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھتا جا چڑھتا جا یہاں تک کہ تو جہاں پہنچے گا وہی مقام و مرتبہ تجھے عطا کیا جاتا ہے اچھا قرآن مقدس پڑھتے وقت تدبر اور فہم کے ساتھ پڑھنا چاہئے یعنی قرآن کے معنی پر نظر رکھنا چاہئے لیکن اب سوال یہ کہ یہ عالم ہی کر سکتا ہے تو عوام کے لیے یہ چیز مشکل ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت دل حاضر کرے اور خوشو کے ساتھ پڑھے یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں قرآن مقدس کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا یہ مستحب ہے اور قرآن مقدس دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے قرآن کی تلاوت کے دوران ہسنا بے فائدہ باتے کرنا ادھر ادھر دیکھنا یہ سب مکروح ہے جس روز قرآن پاک ختم ہو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے جس دن قرآن پاک ختم ہو اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے حضرت حکم بن عیینہ سے بھی روایت ہے کہ مجاہد نے انہیں بلایا اور ان کے پاس ابن ابھی امامہ بھی تھے ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا ارادہ قرآن ختم کرنے کا ہے اور قرآن جب ختم کیا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ جب قرآن پاک ختم کرتے تھے تو اس سب جمع ہوتے تھے اور حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ختم ہونا یہ اللہ کے رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے اور یہ حدیث پاک میں ہے بھی حضرت انس کہتے ہیں کہ ہر ختم قرآن کے ساتھ ایک دعا قبول ہوتی ہے ایک دعا اور وہ حدیث پاک یعنی جب بندہ قرآن ختم کرتا ہے تو اس کے ختم کے وقت ساٹھ ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو لہذا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد قاری کو چاہیے کہ ختم کر کے بند نہ کر دے بلکہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے شروع کرے یعنی قرآن پاک جب ختم ہو جائے تو سورہ فاتحہ پھر پڑے پھر سورہ بقرہ شروع کرے یہاں تک پڑے پھر دعا کرے حضرت عبی بن کعب کی حدیث پاک میں ایسا ہی منقول ہے اور ختم قرآن کے وقت میں جو تین بار قلواللہ شریف پڑھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار قلواللہ شریف پڑھو تو تہائی قرآن کا سواب تین بار پڑھو تو پورے قرآن کا سواب تو اگر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی کوتائی ہو گئی ہے کوئی کمی ہو گئی ہے تو تین بار سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے ایک قطعی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور جو سواب کے اندر کمی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ عجر و سواب اس کو عطا فرما دے گا تو حضرت مکرم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کا رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس کے دور کرنے کا ذکر ہے آگے ایک آخری حدیث پاک میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حدثنا خالد بن یزید خالد بن یزید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر نے حدیث بیان کی وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسین سے و ابو صالح سے و ابو حریرہ سے اللہ کے رسول علیہ وسلم پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن مقدس پیش کیا جاتا تھا تو جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ پر دو مرتبہ قرآن مقدس پیش کیا گیا آپ ہر سال دس دن اعتقاف کرتے تھے لیکن جس سال آپ کیا ویسال ہوا اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا دو بار قرآن پاک کے بارے میں نے بتایا یہ بیس دن کے اعتقاف کا مطلب کیا ہے شارین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ویسال والے سال میں ڈبل اعتقاف کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ اب ظاہری حیات مکمل ہو گئی ہے تو نیکی زیادہ کرنے کے ارادے سے آپ نے ڈبل اعتقاف کیا بیس دن کا اور آپ کی امت کے لیے تاکہ یہ سنت ہو جائے کہ جب اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو نیکی اور عبادت زیادہ کرے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے آخری عشروں میں اعتقاف کرتے تھے ایک سال آپ سفر میں تھے اعتقاف نہیں کر سکے تو پھر اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا جو پچھلے سال نہیں کیا تا وہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اس لیے آپ نے اخیر حیات میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان کے مئنے میں بیس دن کا اعتقاف کیا اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے فیل کے مناسب ہے کیونکہ انہوں نے اس بار دو بار قرآن سنایا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ڈبل اعتقاف کیا تاکہ حضرت جبریل امین نے جو اعتقاب جو قرآن مقدس ڈبل سنایا ہے تو اس کے بدلے میں میں اعتقاب بھی ڈبل کروں تو حضرت جبریل کی فیل کے مناسبت کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیس دن کا آخری عمر کے اندر اعتقاف فرمایا تو یہ قرآن مقدس کی برکت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اس کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے اتنا یہ کم ہے ہمیں مائے رمضان کے اندر کسر سے تلاوت کرنا چاہئے بلکہ جتنا وقت مل جائے تلاوت میں اور مسجد کے اندر تلاوت کرنا اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے تو مسجد میں عدب کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ہمیں ایک تلاوت کے اندر لگائیں یہ تصور کریں کہ یہ وہ کلام ہے جس کو کل میرے آقا علیہ السلام نے ادا کیا اپنی زبان سے اسی کلام کو صحابہ نے اپنی زبان سے پڑھا تھا یہی کلام کبھی غوث پاک اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے کبھی خاجہ غی نواز اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ آج وہی کلام جو ہے وہ میں آج اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں تو اس کا لطف جو ہے وہ اور بھی زیادہ آئے گا اور مزہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر آپ چاند دیکھتے ہیں تو چاند آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ اور بھی چاند دیکھ رہے ہیں بزرگ لوگ بھی تو اس چاند پہ آپ کی بھی نظر پڑھ رہی ہے بزرگوں کی بھی پڑھ رہی ہے تو اس سے دل کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے تو ہم جب یہ تصور کریں گے تو اللہ تعالیٰ تلاوت کے اندر لذتیں عطا فرمائے گا